دیکھیں جلد یا بدیر جنرل آسم سلیم باجوا کو عدالت کے سامنے قانون کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کوئی مقدس گائی نہیں ہے یہاں پر اگر نواز شریف ایک تین دفعہ کا وزیراعظم ایک جھوٹے مقدمے کے اندر اپنی بیٹی سمیت عدالتوں کی دو سو پیشیوں کی وہ دو سنچریاں بنا سکتے ہیں عوام کے سامنے اور کیونکہ الیکٹڈ ہیں لوگوں کو جواب دے ہیں تو لوگوں کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اگر وہ پیش ہو سکتے ہیں اگر ہم سب پیش ہو سکتے ہیں تو آسم سلیم باجوا کو کون سے سرخاب کے پر لگے یا وہ کون سے آسمان سے اترے کہ ان کو وہ قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتے اور صرف ایک مشہیر کے عوضے سے یا ایسے پی ایم کے عوضے سے مصطفی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے آپ نہ صرف یہ کہ سی پیک کی آثورٹی سے اور بلکہ آپ نے ایمیونٹی کلیم کر لی کیوں کیا ہے ایسا چھپانے کیلئے آپ کون سا آسمان سے اترے کہ آپ کو ایمیونٹی دی جائے آپ کو ناب سے ایمیونٹی دی جائے آپ کو قانون اور اس سے عضالتوں سے ایمیونٹی دی جائے کیوں آپ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی پردہ داری ہے آپ کو جل دیا بدیر آج تو یہ امران خان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور ریٹائر ہو کے بھی فوج کی وردی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جل دیا بدیر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا پاکستان کے عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ ایک چھوٹی سی تنخواہ پر رہتے ہوئے آپ نے اربوں روپے کے اساسے کیسے بنائے آسیم سلیم باجوا سے ایک آمہ کا جواب نہیں مانگا جا رہا آسیم سلیم باجوا سے کوئی ان کے خاندانی بزنس کے بارے میں سوال نہیں مانگا جواب نہیں مانگا جا رہا ان سے جواب مانگا جا رہا ہے کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان نے اربوں خربوں کے اساسے پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے وہ کیسے بنائے اور یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے یہ سوال کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے آج آپ چھپ سکتے کل آپ کو چھپنے کا موقع نہیں مانگا میڈم پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں میڈم پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان کا اثر مخالف کون ہے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا حق نہیں ہے کیا یہ حکومت کو آپ گھرانا نہیں چاہتے یہ نہیں سمجھتے آپ کے ان جلسوں سے عمران خان کے حکومت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کس سے اخلاف ہے جلسے کیسے مضبوط ہو رہی میں نے تو جو کراچی میں ہوا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ حکومت میں اصل میں کون ہے تو عمران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوئے آپ دیکھیں وہ ڈمی بھی غائب ہے تین دن سے انسان اپنے عدے کی کوئی لاج رکھ لیتا ہے تو یہ کراچی انسیڈنٹ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی سٹیٹ اباب سٹیٹ اور نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کی تھی کہ عمران خان صرف مہرا ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ میرا حدف نہیں ہے تو وہ بات تو انہوں نے خود ہی نواز شریف نے تو صرف بات کی تھی آپ نے اس کا عملی مظاہرہ خوری کر دیا قوم کو بتا دیا کہ سٹیٹ اباب سٹیٹ کیا ہوتی ہے قوم کو بتا دیا کہ حکومت سے اوپر کی حکومت کیا ہوتی ہے دیکھیں میرے ذاتی خیال میں وہ روزے روشن کی طرح ہر چیز آیاں ہیں اس کے اندر ویسے انکوائری کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک چیز ویڈیو پہ ہے ایک ایک چیز سی سی ٹی وی فٹیج پہ ہے ایک ایک چیز کا حکومت سندھ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے اس میں انکوائری کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے بعد کا وقت دیکھیں آپ اس بات کو دبا لیں گے یا آپ اس بات کے اوپر کوئی گلوس اوبر کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا میرے ذاتی خیال کے مطابق اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز عوام کے سامنے ہے رپورٹ ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا بہت بڑا واقعہ ہے عوام کو پتا چلنا چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوا اور تیس دن کے بعد اب جو رپورٹ آئے گی اس کو پبلک کیا جانا چاہیے اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے اگر چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے بھئی مجھے تو جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے جس طرح حکومت بنی گالا میں چھپکے بیٹھی ہے جس طرح ان کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جانوری سے بہت پہلے چلتی بنیں دیکھیں یہ جو آپ نے دو سوال کی ہیں مجھے گواہ کے طور پر بلایا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گی لیکن جو گواہ کے طور پر جو گواہی میری ان کو چاہیے وہ ساری انفرمیشن ان کے پاس ہے مجھے اس میں بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گی قوم کے سامنے بھی بات رکھی ہے میں نے اسی دن پریس کانفرنس میں ایک ایک ڈیٹیل رکھی ہے اور یہ جو باقی آپ نے بات کہی ہے اب بتائیں کہ اس طرح کی نہیں اس طرح کی جو مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنی میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جواب بھی دینا جو ہے وہ میں مجھے دینا چاہیے ہاں لیکن ایک بات ہے آپ نے چادر چار دیواری کے اوپر حملہ کیا آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا اس کے دروازے کا لاغ توڑ کے آپ کے پاس کیاپنن سفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہو اور اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا یہ غیر قانونی تھا اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور میں ایک میں مریم نواز نہیں ہوں میں پاکستان کی بیٹی ہوں قوم کی بیٹی ہوں لوگوں کی بہن ہوں لوگوں کی بیٹی ہوں اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے سنا تھا کہ جنگوں کے اندر لوگ اس طرح گھروں میں انٹر ہو جاتے ہیں ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا وہ تو وہاں پر جنگوں کے اندر جو دشمن سے ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے مت جاؤ تو جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اب حکومتی مشہیر اور حکومتی ترجمان اپنی خفت مٹانے کیلئے وہ یہ بیانبازی جو کر رہے ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہیں ہیں ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا ہے ان کو تو پتا ہی نہیں تھا وہ تو چھپے بیٹھے تھے پیچھے تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ جالی حکومت پہ اپنی ہی جالی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ تو وہ خفت مٹانے کیلئے اور کیا کریں دیکھیں میں اس چیز کو اپریشیئٹ کرتی ہوں اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی ہے اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجہات ہیں اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پلٹیکل فورس ہے اور ان کو پتا ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں چادر چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں رائیول ضرور ہو سکتے ہیں پلٹیکل لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہے ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بلاول خورتو صاحب نے یہ بات کہی مجھے فون بھی کیا اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا میں بہت امبارسٹ ہوں اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے اور اسی طرح چیف منسٹر سن نے مجھے اسی وقت فون کیا انہوں نے یہ کہا انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اس بات کو برا کہا بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی سٹیٹمنٹس دیئے بڑی اچھی بات ہے تو فرانکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے بڑی اچھی بات ہے ہمارا ایک سوال ہے کیا ہم ایسے ہی روڈ پہ بیٹے رہیں گے یا حکومت کو ملون لیگ بھی ایم ایم کی گورن میں آپ کی لیٹرشیٹ کوئی الٹی میٹم دے گی میں آج آپ کے سامنے میں نے ان سے بات کیے کہ ان کی بات سنو ان کو توجہ دو آپ لوگ میرا میری دعا ہے کہ یہ جلدی آپ کے معاملات سنے لیکن بٹا اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھنا اس حکومت کی ترجیحات بلکل فرق ہیں میں اس حکومت سے اپیل کر کے ان کو لیجٹمیسی بھی نہیں دینا چاہتی لیکن پھر بھی اگر کسی کے سینے میں دل ہے کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی احساس ہے تو خدارہ ان بچوں کی بات سنو ان کے مطالبات کو منظور کرو ان کے مطالبے کوئی بڑے مطالبے نہیں ہیں ان کے بہت لیجٹمیٹ اور بہت بیسک مطالبے وہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے وہ ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جانا چاہتی ہے عدلیہ کو لینا چاہیے وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانا چاہیے